موسیقی 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 جس پر اسپیکر نے کہا کہ میں اس پر وچار کرلوں گا راستی کو جس کو کھجانے میں جمع نہیں کیا جائے اس کی جانچ صدن کی کمیٹی سے کرائی جائے سمبنی تعلیگاریوں کو نیلم نت کیا جائے اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج کر کے معاملہ مقدمہ درج ہونا چاہیے ماننی ادھیاکس مہدے نے مجھے آسوس کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو سویم اپنے چیمبر میں دیکھیں گے اور جو بھی اچھی سنینے ہوگا اسے وہ کریں گے جو یہاں سے منتری کہے وہی سہی ہے یہ اس پرکار کی پوری نیتی شراب میں چل رہی ہے اس کی قیمت اترکت وصولہ جا رہا ہے اب یہ شراب وہاں بیجے جا رہا ہے الگ الگ راجیوں سے شراب آ کے یہاں پہ بک رہا ہے اور شراب کے نام سے راجس کو کم دکھایا جا رہا ہے جبکہ شراب کی قیمت میں تیس پرتیشت وردی ہوئی ہے ویپاکشے اور تتہ پکش کے آروپ پرتیاروپ کے بیچ شراب کی بکری کے معاملے نے ایک بار پھر پردیش میں تل پکڑا ہے جو آنے والے نکاح چناؤں میں ایک بڑا مددہ سابیت ہو سکتا ہے رائیپور سے آشیش تیواری کی ریپورٹ اور اسی مددے پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رائیپور سٹوڈیویں موجود ہیں سورین شرما جو کی کانگریش پروکتہ ہیں اور ساتھ میں جیسی سے پروکتہ بھگوارو نائک موجود ہیں اور ورشت پتکار رام آتار تیواری جی بھی موجود ہیں باچیت کا سلسلہ شروع کریں اس سے پہلے ہم اس مددے پر ٹپڑی نہ چاہیں گے رائیپوری سٹوڈیویں بیٹھے ورشت پترکار رام آتار تیواری جی سے تیواری جی جس طرح سے آج سدن میں شراب بکری کے بعد جو راشی گائب ہونی کی بات اٹھی ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے دیکھیں پہلے طور پر تو گھڑ بڑی کی بات سامنے آئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ عویس سراب کی بکری ہو رہی ہے تیسری بات یہ ہے کہیں نے کہیں پر ویدان سبا میں یہ معاملے کو اٹھانے کے بعد ویپس کے جو تیور ہیں وہ آکرمک دکھے ہیں اور آگامی دنوں اس میں ویدان سبا کے ادھرچ ہیں یہ کیا فیصلہ لیتے ہیں اور کس طرح کے بات سامنے آتی ہے یہ دیکھنے لائک ہوگی اس طرح سے جو ایک طرح سرکار تو سراب بیچ رہی ہے تو جو سراب بیچ رہی ہے اس کا دھن سنگرہ کرنے کی جمعیداری راج سرکار کے ہوئے راج سرکار اس پیسے کو کس طرح سے اپیوک کی ہے کہاں اپیوک کی ہے یہ پورا جواب سرکار کو دینا ہوگا کیونکہ سرکار اس میں جواب دے ہی بنتی ہے تو سرکاری دھن کا کیا درپیوک ہوا ہے یا گلت مد میں اپیوک ہو گیا ہے تو کئی بات جو ہے سراب کو لے کر چاہے سرکار کوئی بھی رہے کسی کی بھی سرکار رہے سراب کے دھنڈے میں سراب کے عویس سراب بکنے کا اور سراب کے جو گھرنا ہے اس میں گل بڑیوں کا اور سراب نکلی سراب بکنے کا یا گھٹیا سراب بکنے کا یا کچھ ہی لوگوں سے سراب لے جانے کا تو سراب میں کئی پرکار کی گل بڑیاں دھیرے دھیرے سامنے آ رہی ہے کہ اگر ایک ایجنسی سرکار ہے تو وہ سرکار کی جواب دے ہی بنتی ہے کہ اس میں پاڑھرستہ ہو اس میں نیسپاکستہ ہو اور اس معاملے میں جواب دے ہی بنتی ہے تو سرکار کٹ گھرے میں تو دیکھ رہی ہے اس معاملے کو لے کر اب سرکار کو اس کا جواب دے ہی بنتی ہے سرکار کی لیکن ہم سیواری جی ہم جانا چاہیں گے ایک بار سورین شرما جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانگریس پروبکتائی ان سے پوچھنا چاہیں گے جب سرکار کی جواب داری بنتی ہے تو ایسے میں پھر آپ کا نیسپاکستہ اس کی جانج کرنے کو ضرورت نہیں ہے کیا یہ بات انہیں کہنی چاہیے تھی دیکھئے سب سے ہاسیاسپت بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگ شراب کے پرشت اٹھا رہے ہیں جنہوں نے چھتیز گڑ کو شراب کا گڑ بنایا ہے جنہوں نے پاؤن لٹر پتی بیقتی خپت والے راجی کو ساڑھے چھے لٹر پتی بیقتی خپت کرنے والے راجی بنا دیا جن لوگوں نے سراب کے بیوسائے کو نیجی لوگوں سے لے کے سرکاری ہاتھوں میں سوپ دیا اگر آج وہ ویڈان صبح میں پرسن اٹھا رہے ہیں ان کو چنتہ ہے کہ سراب کا ادھک ریٹ میں بھی کرایا ہے ان کو چنتہ اس بات کی ہے کہ یہ انی پرانتوں سے سراب آ رہے ہیں اس کے لیے اگر سروازک جمعہ داری اگر کسی کی بنتی ہے تو پورورتی سرکار کی بنتی ہے ہمارے منترے ماننی پرابتی اتنی ہوئی تھی مگر ان دکانوں کو چلانے میں ان کو بیتن دینے میں اور لیے گئے کرائے کی سانوں کو کرائے پٹانے میں جو راسی خرچ ہوتی ہے وہ راسی خرچ کی گئی ہے اس میں کوئی بات چھپانے کی نہیں ہے یا کسی بات کو دبانے کی نہیں ہے جب یہ بات اتنا اسپست ہے کہ جو بھی بیقتی دکان چلاتا ہے یا جو بھی سمسا دکان چلاتی ہے تو دکان کے جو بیعے کی بات کی جا رہی ہے وہ پیش تو نہیں کیا گیا جب بات کی جا رہی ہے کہ جو بیعے کیا گیا ہے دکانوں سنچارے کی بات کر رہے یا پھر پریون تک کی بات کر رہے تمام جو خرچ ہوا ہے تو اس کو پیش کر دیں کہ میں مجھ کے کیوں ان کو صاف کرنے چیئے کہ آپ جاج کر لیجئے لیکن انہوں نے یہ بات کیوں کہہ کہ اس کی جان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پیش کر دیں کیا ہو سکتا ہے کیا ہے کوئی چاہے تو اس کی مطلب اس کی سنستاؤں میں جا کر کے آرکی آئی کے مادیم سے جانکاری لے سکتا ہے کہ آپ آرکی آئی کے لیکن وہاں پر کواسی لخمہ جی نے یہ بات انہوں نے یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ ہاں اس پر جانچ کی جانچ چاہیے وہ جس میں جس میں سندیحاسپد بھی سہ ہو جس میں جانچ کا بھی سہ بنتا ہو آپ تو کام کرنے کے پدھتی پر سوال اٹھا رہے نا آپ کام کرنے کے طریقے پر سوال اٹھا رہے وہاں پر کیا میں آپ سے اور آپ کے مادیم سے جنتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی دکان چلائے گا کسی بھی طرح کی دکان چلائے گا اس کو چلانے کے لئے بے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے وہاں کام کرنے والے لوگوں کو ویتن دینا پڑتا ہے کی نہیں دینا پڑتا ہے وہاں بجلی جلتی اس کو بجلی کا کرایا دینا پڑتا ہے کی نہیں دینا پڑتا ہے یہی تو بات میں شہرا ہوں کہ آخر کار وہ آنکڑے پیش کرنے میں کیا دکھتی اس کو یہی آنکڑے پیش کرنے میں انہیں کیا دکھتی انہوں نے انہوں نے تو آنکڑے پیش کیا کہ دو دو ہزار انتھاون کروڑ روپیہ جو جتنی کے بات جتنے ڈیفرنس آ رہا ہے اس راسی کو ہم نے پریوہن میں اور ویتن بھتے میں اور مگان کی رائے میں بے کیا ہے اس میں جانچ کی کیا ہو شکتا ہے اگر کسی پتہ لگانا ہے پتہ لگانا ہے بے ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے ہمارے صرف لگاتار جسی پروکتہ بھگوارو نائک جوڑے ہوئے ہیں بھگوارو جی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں دھنویر سنگھ جو کی ودایہ ہے انہوں نے اس مودے کو اٹھایا لیکن کئی نہ کئی جو بات کی جانچ کی جائے گی لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا یہ آپ کی دکان ہے کیا دکان کا سمبزن جو نے کیا وہ ٹھیک تھا اور ساتھ نے جس طرح ہمارے ساتھ سورین شرمان جی بیٹھوں میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات ضرور کہہ دیئے کہ جو دکان کا خرچہ کرمشارو کا ویتن پریون میں خرچ ہوا ہے تو کیا لگتا ہے کہ اس بات کو پیش کرنا چاہیے انہیں یہ بات صحیح تھی کہ ہاں یہ جانچ نہیں کرے جانے چاہیے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بہتر صحیح تھا دیکھیں ہمارا پردیس ہزاروں کروڑ روپیہ کے کرجے میں بیٹھا ہے اور اس میں اگر 2856 کروڑ روپیہ اگر وہ گائب ہو جاتا ہے یا اس کی کوئی ایتھنٹک کوئی ادھیکریت جانکاری نہیں ہے کہ کس مد پر کتنا روپیہ خرچ ہوا جبکہ پورا سسٹم آن لائن ہو چکا ہے تو وہ کوسالے میں جمع ہی نہیں ہوا اور 2856 روپیہ کا آپ ایسے ہی بول دیں گے کہ پریوان ہو گیا پریوان میں خرچہ ہو گیا سیل سیمینوں کو ویتن میں دینے میں خرچہ ہوا تو یہ بات جو ہے جو ہے اچیت نہیں ہے اس میں ایک کمیٹی گٹیت ہونی چاہیے اور اس کو پورے پکتا کے ساتھ بندو وار اس کی جواب جو ہے نا سرکار کو دینی چاہیے دیکھیں آج آپکاری ویواغ ایک بھرشتا چار کا اڈڈہ بن چکا ہے سیل سیمین سے لے کر کہ کرمچاری ادھیکاری سب ملی بغت چل رہا ہے کس طریقے سے 36 گڑھ میں سیل سیمینوں کے دوارہ دکانداروں کے دوارہ آور ریٹنگ کی جا رہی ہے اب ایک سراب بھک رہی ہے کئی سارے 34 دو کے معاملے لگاتا اور تھانوں میں بن رہے ہیں اگر کوچیا گری نہیں ہوتا تو کوٹ میں اتنے معاملے جاتے کیسے اور نشید روپ سے آج کہیں نہ کہیں جو آپکاری ویواغ میں جو آج جو آروپ لگ رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہے ہماری نیتا نے لگایا دھرمجید ویرائک جی نے دھرمجید سنگھ جی نے اور پوری بیباکی کے ساتھ اپنی بات کو رکھا ہے تو اس طرح آپ گول مل جواب دینی کی جورت نہیں بلکہ سرکار کو ایک جواب دینی چیزیں ایک طرف تو آپ نے سراب بندی کی بات ہماری بات ہے بہنوں نے اتنا آمدولن کیا ان سے باتشت کرتے ہیں سر جو طرح دیکھ رہے ہیں کہ بھوپیش سرکار نے اپنے منسسوں میں بھی شراب بندی کی بات کی تھی لیکن یہاں تو شراب بکری کے آنکھلوں نے آفنا چھو لیا ہے اور پیسہ اتنا آیا ہے کہ آروپ بھی لگنے لگے کہ 2558 کروڑ روپے گئے کہاں کہاں گائب ہو گئے اس کو کوئی پتا ہی نہیں ہے دیکھئے سراب کا جو کھیل ہے وہ ستہ میں رہے کوئی بھی سرکار رہے بڑا کھیل کرتے ہیں کوئی کھیل دکھتا ہے کوئی کھیل نہیں چل دکھتا تو سراب کو لے کر پچھلی سرکار میں بھی جس طرح سے سرکار نے راستہ دکھایا پچھلی سرکار کے سمیں سرکار نے سراب چلایا ورطمان سرکار بھی چلا رہی ہے پچھلی سرکار نے جس طرح سے بھرستہ چار کے راستے کھولے اسی راستے میں ورطمان سرکار بھی چل رہی ہے کیا یہ ایک سوال جو ہے لوگوں کے سامنے گھر کر رہا ہے جہاں تک اٹھائی سو کڑور کا معاملہ ہے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار میں ہونے والے خرچ کی ایک ایک پائی کا حساب لیا جاتا ہے ہم کوئی بھی پیسہ لیں یا دیں تو ایس پیس کا پیسے کا خرچ کا حساب اس کے ایک پرکریہ ہے کہ اس بابو کے پاس جاؤ اس صاحب کے پاس جاؤ یہ انمتی لاؤ ٹریجری میں جاؤ ایک پرکریہ ہے اس کی اس پرکریہ میں خرچ کی جاتی ہے اب ہم اچلتی میں خرچ ہم لوگ کرتے ہیں یا ویپاری جو کرتے ہیں خرچ تو یہ اچلتی یا اوپر ہی اوپر خرچ کرنے کی جو پرکریہ ہے پہلی بات آپ کے نام پس سرکار میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ آخر کر سرکار کو آروپ پتیاروپ کی راجنیتی سے ہٹ کر بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کہ کہیں نے کہیں اس معاملے میں لپروہیاں بڑھتی ہے کو لپروہیاں بڑھتی ہے ٹھیک ہے پیسے کا اگر شیل سمینے کو دیا گیا کرمچاری کو دیا گیا جو بڑے پیمانے پہ تو اس کا بھی ایک ہسات پتاب ہونی چاہیے یہ ہی سوال کر رہے ہیں یہ ہی سوال کر رہے ہیں یہ ہی سوال کر رہے ہیں بڑا سوال نہیں اٹھتا ہے کیوں کمیدے یہ بات لکواسی لکما دوارا کہ دو ہزار آرہ سو چھپن کرو کہاں گئے اس کی جانس کی ضرورت نہیں ہے یہ بڑا سوال ہے اور ظاہر طور پر بات ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دی ویتن دیا گیا ہے پریون کیا گیا ہے اور جو بھی مینٹینس کے لیے کام کیے گیا ہے تو دو ہزار آرہ سو چھپن کرو روپے یہ معاملی رقم نہیں ہوتی ہے کہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور اس کو لے کر آخر کار انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی کہ اس کی جانس کی ضرورت نہیں ہے سرمہ جی دیکھئے یہ جو بیعہ کا جو بیورا پرستود کیا گیا ہے یہ مارچ دو ہزار انیس سے لے کے اب تک کا ہے اور ماننی ویدھائکوں کو اس بات کا عدکار ہے کہ وہ صدم سے اس کو بیوراوار پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے پریوہن میں کتنا بیعہ کیا آپ نے ویتن بھتوں میں کتنا بیعہ کیا اور آپ نے سندھارن میں کتنا بیعہ کیا اس بات کی جانکاری لینے کا ماننی ویدھائکوں کو عدکار ہے اور میں جیسا پہلے بھی کہہ چکا ہوں ابھی پھر سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سمسا کو چلانے کے لیے راپن راسن دکان چلاتے ہیں تو راسن دکان میں کیا ہواں بیتن بھتے نہیں دیے جاتے سرکاری لینے ہوتا جب ماننی جو نے کہا کہ ہاں چھوٹی کہ ہم دستہ ویدھائی کر رہے گے یا یہ پوچھ لینا چاہیے اسی لئے اسی لئے تو ماننی سدن بھتے جائیے اسی لئے ماننی منتری جی نے کہہ دیا اس میں جانچ کیا اس میں جانچ کیا آسکتا نہیں ہے کہ جب سدن میں منتری جی کہہ رہے ہیں تو آپ ایک بات تو سمجھ دیجئے کہ سدن کے نیتی کے ویروت تو کوئی بیام دے نہیں سکتے وہاں پر ایک سرکار کے جمعیداری بنتی ہے کہ ماننی ویدھائیقوں کے جو پرسٹ ماننی ویدھائیقوں کے دوارہ اٹھائے گئے جو سمسیاں ہیں اس کا اتر دینے کے لئے منتری جمعیدار ہوتا ہے اور ہمارے منتری نے بڑے جمعیداری کے ساتھ جواب دیا ہے کہ اتنی راستی جواب اس کو ہم نے راج کوش میں جمع کیا اور دو ہزار آٹھ سو چھپن کروڑ روپیہ جو اس کے اس میں جو بیائے آیا ہے اس کو ہم نے بیائے کیا ہے اس کی جانکاری انہوں نے دے دی اگر ان کو پرسٹ سے بیورہ چاہیے تو ویدھان سبھا میں پورا پرسن پوچھ سکتے ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں پھر ابھی کیگ ریپورٹ آئے گی کیگ ریپورٹ اس کو جاج کر سکتی ہے ان کو ایسے بیائے جو ہوتے ہیں اس کو اس طرح چھپایا نہیں جا سکتا اس کو جانکاری لینے کے بہت سارے ماتجم ہیں اور ان ماتجموں سے جانکاری لی جا سکتی ہے اور چونکہ جب ہم نے کوئی غلط کیا نہیں ہے ہماری سرکار نے کہیں کوئی غلط نہیں کیا ہے کوئی بات چھپانے کا پریاست نہیں کیا ہے اس لیے بھوڑان رائی جوڑے ماتجا کیا ہو سکتا نہیں ہے آپ پورا پرسن پوچھتا جانے جائیں سوال تو ہم نے پوچھا ہی ہے یہ جواب دینے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ پورا سسٹم میں نے جیسے ہی کہا کہ آن لائن ہو چکا ہے اگر آپ 11,128 کروڑ روپیہ کی سراب بکری کرتے ہیں اور آپ 2856 کروڑ روپے کم جمع کرتے ہیں تو وہ پیسہ آپ کو روکنے کا دھکار تو ہے نہیں وہ آپ پہلے جمع کرتے ہیں اس کے بعد ایک سسٹم جیسا آدھرنی ورشت پترکار تاتیواری جی نے ایسا کہا کہ وہ ایک سسٹم میں اس طریقے سے خرچ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ اپنے جو آئے بے کا جب بھیورہ ہے وہ بنتا ہے لیکن آپ اس پیسے کو 2856 کروڑ آپ روک روک کر کے تو اس کو خرچ نہیں کریں گے سب سے پہلے جو جتنی پیسے جو بکری ہوئی ہے وہ پیسے کو آپ کو پورا جمع کرنے چاہیے اس کے بعد جو خرچے کے جو اپنی پرکریہ اس طریقے سے خرچہ ہوتا چلا جائے گا تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا گمبھیر معاملہ ہے 36 گھر کی جنتہ کا گاری کمائی کا پیسہ ہے 36 گھر کے گریب مزدور کسانوں کا پیسہ ہے یہ 2856 کروڑ روپیہ کی جو راسی ہے یہ چھوٹی موٹی راسی نہیں ہے اس کا حساب سرکار کو دینا پڑے گا یہ بچ نہیں سکتے اور اس کے لئے اگر ہم کو سڑک پر آنا پڑے گا تب بھی ہم سڑک پر آئیں گے اور اس کے لئے ہم سنگرس کریں گے راموطر جی جوڑے ہمارے ساتھ راموطر جی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو صدن شروع ہونے کے پہلے بھی کئی طرح کی رنیلتی بنائی جاتی ہے لپرش دوارہ تمام رنیلتی تیار کرنے کے لئے پہلے سے تیاری کی جاتی ہے اور جب اس بارے میں سوال اٹھا صدن میں جب کواسی لخمہ جو کی آپ کاری منتری انہوں نے یہ کہہ کر اس بات کو ختم کر دیا کہ ہاں اس کی جاتی کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیا لگتا ہے کہیں نا کہیں بی جے پی اور جیسے کی جو رنیلتی بنائی گئے اسی سرکار کو گھرنے کی وہ گھرنے کی کمزور صاحبیت نظر نہیں آ رہی ہے دیکھئے میں نے پہلے بھی کہت پچھلی سرکار میں جو سب پرپرائیں چل رہی تھی پہلے اس کا کانگریس ویروت کرتی رہی اب اسی ڈھرنے میں جاتی دیکھ رہی ہے تو راجنیتی میں ہم دیکھ رہے ہیں جسے انسار سے پتن کی پرکریہ یا راجنیتی میں آروپ پرتیاروپ تک سمیت رہنے کی پرکریہ اور کام وہی کرنا ہے تو یہ کسی بھی جگہ میں آپ چاہے ہم اکبار کے دکتر میں ہو چاہے ہم سرکار میں ہو چاہے کارپریس سیکٹر میں ہو ایک ایک پیسے کا آوک جاوک حساب رکھا جاتا ہے ہم آروپ نہیں لگا رہے ہیں آروپ لگانے میں جلدبادی نہیں ہے پرانتو سرکار کے پیسے کا ٹیسک پیسہ ہے ٹیسک پیسے کا صدوپیوگ ہو اس صدوپیوگ کے ایک پرکریہ ہونی چاہیے کہ اس پرکریہ میں یہ پیسہ آیا یہ کھرچہ ہوا اور اس کا حساب کتاب رکھ رہی چاہیے تو کہیں نے کہیں اس میں ادھکاریوں نے لپروائی کی اگر سرکار کی منصہ اچھی ہے سرکار بولتی ہے کہ بھہشتہ چار نہیں ہوا ہے تو بھی اس طرح کے معاملے میں لپروائیاں بڑھتنا ایک طرح سے گہر ذمہ دارنا ہے اور اس پر جو ہی دوبارہ نہ ہو اور ابھی جو ورطمان میں ہوا ہے اس پر روک لگنی چاہیے تو اس کو اگر ہلکے میں لے لیا جائے کہ اس کی جانچ نہیں ہوگی تو کہیں نے کہیں پرساسان میں آردازکتہ کی سٹیوٹ پرن ہوگی ان ادھکاریوں میں جو بھرست کام کرتے ہیں بھرست طریقے سے کام کرتے ہیں جو لپروائیوں سے کام کرتے ہیں ان کو پرساہان ملے گا تو ہم کو کیا ایسے لوگوں کو پرساہیت کرنا ہے یا ایسے لوگوں کو دنڈیت کرنا ہے تو یہ سندیش تو سرکار کو دینا پڑے گا کیونکہ سرکار ان کی ہے تو یہ ایک لنبی سوچ کی پرکریہ ہے ایک ان کے اندر کی نشتہ کی پرکریہ ہے کام کرنے کی پرکریہ ہے سرکار کے نمائندہ مانکہ سرکری شرمہ جی شرمہ جی جس کو لے کر ہمیں روک لگانے چاہیے لیکن کیا لگتا ہے جس طرح چیز چل رہی ہے کیا وہ صحیح ہے دیکھئے جو چیز چل رہی ہیں وہ صحیح غلط کا پرست نہیں ہے کسی کے عروب لگا دینے سے وہ گبن تو نہیں ہو جاتا اس کو گبن سبد کا استعمال کسی نے نہیں کیا نہ اس راسی کو کسی نے کھایا ہے وہ کسی اس کو کس طرح سنچالت کرنا ہے یہ سرکار کا کام ہے کہ اس کا نیم بنانے کا کام سرکار کا ہوتا ہے کہ اس کو اس دنگ سے سنچالت کیا جائے گا جو نیم سرکار نے بنایا ہے سراب دکانے اس طرح سنچالت ہو رہے ہیں اور آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ مول روپ سے ہماری سرکار جو ہے سراب بندی کرنا چاہتی ہے اور سراب بندی کرنے کی جب نیت ہے اس کارا جو سسٹم بارتی جنتہ پارٹی نے چھوڑا ہے وہ ابھی چلنا ہے اور اس لیے جب چونکہ ہمارا ارادہ سراب بندی کرنے کا ہے تو اس میں زیادہ فیر بدل نہ کرتے ہوئے جیسی بیوستت اس حساب سے چلایا جا رہا ہے ہمارے مکہ ماننی مکہ مانتری جی کہے چکے ہیں کہ ہم دیرے دیرے سراب بندی کے لیے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کی جیسی سپاریس آئے گی مول روپ سے تو کانگریس پارٹی چھتیز گڑھ میں سراب بندی کرنا چاہتی ہے مول روپ سے کانگریس پارٹی چھتیز گڑھ میں نرسہ بندی کرنا چاہتی ہے مول روپ سے ہم اپنے پردیس کو کسی دوسری جیسا کے اول لے جانا چاہتے ہیں یہ جو سراب دکان سنچالت کرنے کی جو پددتی ہے ابھی ہمارے میتر بھگوانو نائک نے کہا کہ بہت ساری سرابیں پکڑی جا رہی ہیں دارہ چوتیس میں کیس بن رہے ہیں اسی سے پرمانت ہوتا ہے کہ سرکار مستعدی سے کام کر رہی تب تو سراب پکڑے جا رہے ہیں جو باہر کے سراب آ رہی ہے اگر وہ پکڑے جا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو رہا ہے ان کو نیائلہ میں پرستط کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چھتنگر کی سرکار مستعدی سے کام کر رہی ہے جن دکانوں میں ادھیک در سے سراب بیچنے کی شکایت ملی وہاں کرمچاریوں کو تتکال ہٹایا گیا ان کے بیرد کاروائی کی گئی ہمارا 2856 کروڑ کا ہے ہمارا 2,856 کروڑ کے سممند میں میں نے اس پسٹرپ سے کہہ دیا کہ 2,856 کروڑ روپے ان دکانوں کو سنچالت کرنے میں بیائے کیا گیا ہے اور اس کو کس دھن سے بیائے کیا جائے یہ نیتی نیم بنانے کا رکار راج سرکار کا ہوتا ہے راج سرکار کے نردیسن میں سراب خدیریزی میں اس کے پریوہن میں اس کے کرمچاریوں کو ویتن بھکتان میں اس کے لیے لیے گئے بھونوں کے قرائے میں اس کے بجلی بھیل پٹانے میں جو پہا ہوتا ہے ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے جس طرح آپ نے کہا کہ آپ ان کی بات سے سہمت بھی نہیں ہے اور جس طرح سے آپ سوال اٹھا ہے سردن میں کہ اتنے بڑے کرو جو 2,856 کروڑ کے جو راشی کے بارے میں کوئی جانکری نہیں ملی ہے اس کو لے کر آپ نے کہا کہ ہم اسٹنٹ لیں گے ہم دلن کریں گے کیا لگتا ہے کہ کس طرح آپ کو عدلوں کا صورت ہوگا اور کس طرح سے آپ واپس اس سرکار رو گھننی کی تجاری کریں گے کیونکہ 17 بھی چل رہا ہے اور یہ قطع ہوگا یہ نشید روپ سے اس کے لئے ہماری کور کمیٹی بنی ہوئی ہمارے پارٹی کے سپریموں بھی لگاتار جا کر کے چدن میں دمداری کے ساتھ اپنی بات کو رکھ رہے ہیں ہمارے بدھائک دل کے نیتا نے اس بات کو اٹھایا ہے اور آگے بھی ہم اس بات کو اٹھائیں گے اور یہ چھٹی رڑ کی جنتہ کے سامنے میں سرکار کے سامنے میں یہ بہت بڑا یہ سوال کھڑا ہو گیا ہے آپ اس طریقے سے اوپری اوپر یہ کہہ کر کہ گول مل جواب دے کے نہیں کہہ سکتے نہیں پک سکتے اپنے جمعیداریوں بھی نہیں پک سکتے کہ ہم نے بھون کرایا دے دیا بیجلی بھیل پٹا دیا بھائی 2856 کروڑ کہ راسی رہے چھوٹی بھوٹی نہیں ہے اور یہ ایک سیسٹم سے اس کو آپ کو جمع کرنا چاہیئے تھا آپ جو ہے اس کو جمع کیے نہیں اس کے حساب کتاب آپ کے پاس ہے نہیں کوئی اذکری جانکری ہے نہیں یہ کوئی اچھانتی کا نہیں یہ کوئی پرائیوٹ سستہ یا کوئی بیپار ویقسائی کا معاملہ نہیں ہے یہ ساری چیزوں میں لگایا گیا ہے یعنی کہ دکان اور سرکاؤں کی بات کرے پریون کی بات کرے یا کلنسور کے بیتن دنی کی بات دیکھیں آدھرنی آدھرنی سوریل سرما جی نے جو بات کہا ہے دیکھیں وہ منتری جی نے جو کہا انہی کے بات یہ کر رہے ہیں بھئی ان کے پاس کوئی ادھکری جانکری ہے نہیں کوئی ایسا ڈاٹا نہیں کتنے بھونوں کے لئے آپ نے دیا ہے یہ جو ڈیٹیل جو ہونا چاہی ہے نہیں لے سکتا آپ کو صدر میں رکھنا چیئے تھا نہیں دیکھیں لیکن ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ جانکری وہ ایتھنٹیک ہے دو جار آٹھ سو چھپن کروڑ روپیا کوشالہ میں کم جمع ہوا یہ ایتھنٹیک ہے لیکن یہ جو خرچے کی جو بات کر رہے ہیں ان کے پاس ایتھنٹیک جانکری نہیں ہے رہی باد انہوں نے ایک بات کہا کہ ہماری سرکار مستدی سے کام کر رہی ہے اسی لئے عویت سراب کی بھئی عویت سراب آ کھاں سے رہا ہے اور آخر یہ بارڈر کیسے پار ہو رہا ہے یا پھر جب پردیش میں سراب کی بھئی عویت سراب کی بھئی عویت سراب چلا رہی ہے تو یہ آخر کسی میری قدرت ہے سمیہ کا میں شرمنجی بات کی آج بہاں چرچہ میں بھی سا ہے کہ آپ تاری بھئی عویت سراب میں بھرکتہ چاہتے ہیں بہت بڑی ماتر کہ ہمارے منتری جی نے جو جواب دیا ہے وہ بلکل گلت جواب نہیں دیا ہے آپ کو اگر پونڈ بیورہ چاہیے سدن چل رہا ہے آپ کو پورا پرسن کرنا چاہیے تھا آپ کو منتری جی سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے کس کس مد میں کتنی کتنی ناسی خرچ کی اور وہاں پر سدن میں سدن میں منتری جی جواب دے ہیں اور وہاں پر انہوں نے پرسن پوچھ کے جواب دیلے کے پنیانے سر جواب دیلے ہوتے تو وہ جو بات چیز کی چیز کی بہرحال یہ اس مدے پر تو کئی لمبی چرچہ کیجئے سکتی لیکن آج بھی چرچہ ہوئی ہے اس کے ایکارڈنگی جو نشکرس نکل کر سامنے یہی آیا ہے کہ اس بارے میں اب جو جیسیس ہی ہے اور ساتھ میں بی جی پی ایس مدے کو لے کر بنانے کوشش کرے گی اور ساتھ میں اس پر کیا کچھ ایکشن لیا جاتا ہے کس طرح کی رنیتی بنائی جاتی ہے یہ ایک اہم ریچہ ہوگا بہت بہت شکریہ یعنی کی لیکن ٹینچن فل اس میں فلان اتنائی دیکھتے رہے سوراجک سپر